بسم اللہ الرحمن الرحیم مارنے کی ممانعت تھی اس لئے بندروں کی تعداد ہزاروں کی حد تک تھی بندر کی فطرت میں شرارت اور چالہ کی بلکہ عیزہ رسانی داخل ہے اس لئے وہ لوگوں کا کافی نقصان کرتے تھے کبھی برتن اٹھا کے بھاگ جاتے کبھی کپڑا اٹھا کے بھاگ جاتے اور صرف لے جانا ہی نہ تھا بلکہ ایسا سرکش جانور ہے کہ لے جاتا کسی اوچھی جگہ پر بیٹھ کر اسے دکھا دکھا کر چیرتا پھارتا جس سے آدمی کو ایک تو کپڑے کے جانے کی تکلیف ہوتی دوسرے اپنے سامنے ضائع ہوتا دیکھ کر اور بھی زیادہ دھکھ ہوتا ایک صاحب نے بیان کیا کہ ایک بار ہمیں بہت غصہ آیا اور ہم نے سوچا کہ کوئی ایسی تطویر کرنی چاہیے جس سے سو پچاس بندر ایک دفعہ مر جائے تو کچھ نجات مل جائے گی اس لئے ہم نے دو روپے کا سنگ کیا خریدا اسے آٹے میں ملایا اور روٹیاں پکوا کر چھت پر پھیلا دیں تاکہ وہ آئیں تو روٹیاں کھاتے جائیں اور مرتے جائیں تاکہ ہم خوش ہوں اس لئے روٹیاں چھت پر ڈال کر خود کسی جگہ بیٹھ گئے اور دیکھنے لگے کہ ابھی بندر آ کر ان کو کھائیں گے اور مریں گے چنانچہ دو تین بندر آئے مگر ان روٹیاں سے دور کھڑے ہو کر دیکھنے لگے کہ یہ کیا نیا حادثہ پیش آیا کہ روٹیاں بکھری بھی پڑی ہیں اور سوچا یہ نیا حادثہ کیوں پیش آیا بہرحال انہوں نے روٹیوں کو ہاتھ نہیں لگایا اور واپس چلے گئے ہم سمجھے کہ تدبیر فیل ہو گئی لیکن بندروں کا یہ چالا کافل آ جا کر پھر اپنے ساتھ اور بندروں کو لائیا اور چودہ پندرہ موٹے موٹے بندر ان کے ساتھ آئے اور روٹیوں کے اردگرد گھیرہ ڈال کر بیٹھ گئے گویا گول میں اس کانفرنس منعکد ہوئی اور مشورہ شروع ہوا کہ یہ روٹیاں اتنی مقدار میں یہاں کیوں پڑی ہوئی ہیں خدا جانے انہوں نے بہم کیا مشورہ کیا اشارہ کیے ایک بھوڑا آگیا آیا اور اس نے روٹیوں کو سنگا پھر دوسرا آگے بڑھا اس نے ایک روٹی توڑی اس کے ٹکڑوں کو سنگا اور روٹیاں چھوڑ کر سب بھاگ گئے اب ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ سب کچھ سمجھ گئے ہیں اور ہماری ساری تدبیر ناکام ہو گئی ہے مگر تھوڑی دیر میں تقریباً ساٹھ ستر بندروں کا ایک آفلہ آیا اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ٹہنی تھی جن میں ہرے ہرے پتے تھے انہوں نے آ کر پہلے روٹیوں کو تھوڑا ان کے ٹکڑے کیے اور قریب اتنی ہی ٹکڑے کیے جتنے بندر تھے تاکہ ان روٹیوں میں ہر ایک کو حصہ ملے گویا پوری جماعت میں یہ اصول پیش نظر تھا بندر بانڈ تو مشہور ہے بہرحال انہوں نے وہ ٹکڑے بھاہم بانڈ لئے اور ہر ایک نے ایک ایک ٹکڑا کھا کر اوپر سے وہ پتے چبائے جو ہر اپنی ٹہنی کے ساتھ لائیا تھا وہ دندناتے ہوئے چلے گئے اور ہم دیکھتے رہے بے وقف ہم رہے کہ دو روپے کا آٹا بھی گیا سنکھیے کا نقصان بھی ہوا اوپر سے بگوزایا ہوا ہشار یہ بندر رہے کہ سب کچھ انہی کا ہو کے را اندازہ یہ ہوا کہ یہ پتے جو کو ساتھ لائے تھے زہر کا تریعاق تھا جو ان بندروں کو معلوم تھا اب بھی اگر انسان یہ دعویٰ کرے کہ طبیب صرف ہم ہی ہیں جو جڑی بوٹیوں کی خاصیتیں جانتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ دعویٰ نرزہ دعویٰ ہی رہے گا